اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ویڈیو کے بارے میں جس کا نام ہے لسٹ ویو لسٹ ویو ویڈیو ہے کافی کام کی چیز ہے کام کے تو ساری چیزیں ہیں لیکن لسٹ ویو یوز ہوتا ہے بیسیکلی جب بات ڈیٹا کی آج ہے نا تو فار اگزمپل آپ نے ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ریڈ کر کے ملٹیپل ڈیٹا ہے اس کو لسٹ کرنا ہے فار اگزمپل جیسے کوئی چیٹ اپلیکیشن ہے تو میسجز آ رہے ہیں اس میں اوپر نیچے ٹھیک ہے تو ملٹیپل ڈیٹا ہے لیکن ساری ہیں کیا ہیں تو میسجز ہی نا ٹائپ سیم ہے ڈیٹا کی لیکن وہ ملٹیپل ٹائم آ رہا ہے اور اس طرح سے جیسے موبائل کے اندر کونٹیکٹس ہوتے ہیں ویڈسیپ کے اندر چیٹس ہوتی ہیں تو ایک لیسٹ کی شکل میں آ رہی ہوتی ہیں جہاں ڈیزائن سیم ہوتا ہے کسی یا تک کچھ مائنر سے چینجز ہوتے ہیں لیکن باقی جو ہے ڈیٹا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈیزائن سیم ہی رہتا ہے سو دیکھتے ہیں ہم لسٹ ویو کو لگا کے یہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے لسٹ ویو کا ہم ویجر ٹیک لگا کے چیک کرتے ہیں جیسے ادھر میں نے باڈی لیا باڈی کے اندر لگاتے ہیں ہم لسٹ ویو جب ہم لیتے ہیں تو یہ کمپلیٹ سائز لیتا ہے اس کا جو مین ایکسز ہے ورٹیکل وہ انڈیفینٹ ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ کولم وغیرہ میں لگائیں گے تو یہ مسئلہ آئے گا اس کو آپ کو یا تو سائز دینا پڑے گا یا ایکسپینڈ کرنا پڑے گا تو وہ چیز میں رکھنی ہے اور اگر آپ کو اس کو ڈائریکٹ باڈی میں لگاتے ہو تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب لسٹ ویو سیمپل اگر آپ یہ یوز کرتے ہو نا تو اس میں جسٹ لائک کولم آپ کو کولم کی طرح بلکل اس کے اندر چلڈرن دینے ہوتے ہیں تو جتنے چلڈرن آپ پاس کرتے جاؤگے وہ شو ہوتے جائیں گے اور آپ ان کو سکرول بھی کر سکتے ہو یہ آٹومیٹیکلی سکرول ایبل ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر یہ فنکشن موجود ایک بیلڈر کا جس کے اندر آپ آئیٹمز بیلڈ کروا سکتے ہو تو کسی بھی دوسری لسٹ کو یوز کرتے ہوئے اب جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا ہے پاپ اپ مینیو بٹن کو تو اس کے اندر ہم نے ایک سٹرنگ کی لسٹ یوز کرتے ہوئے پاپ اپ مینیو آئیٹمز کی لسٹ کریئیٹ کی تھی تو اس کے اندر بھی ایسے یہ آپ ڈیٹا کی لسٹ سے ویجٹس کی لسٹ کریئیٹ کر سکتے ہو سو ہم اس کو فیلحال لگا کے دیکھتے ہیں ادھر ہم لگا دیتے ہیں جی لسٹ ٹائل کا ویجٹ ٹائل کا ویجٹ لگایا اس کے اندر ٹائٹل لے لیتے ہیں ٹائٹل کے اندر ٹیکسٹ لے کے میں کیا کرتا ہوں ٹیکسٹ کے اندر شو کروا دیتا ہوں یہ جو تو انڈیکس اوپر آ رہا ہے تو یہ بیسیکلی انڈیکس سٹارٹ ہوگا زیرو سے اور وہاں تک جائے گا جتنا ہم ادھر دیں گے آئٹم کاؤنٹ فر اگزمپل میں نے فائیو آئٹمز دے دیں لسٹ ویو کے اندر تو اب کیا ہوگا انڈیکس سٹارٹ ہوا زیرو سے اور فور تک چلا گیا ٹیک ہے چار لسٹ ٹائل کریئیٹ ہو گئے ایک ہی میں نے ویجٹ دیا ہے لیکن ادھر ہم اکاؤنٹ چینج کرتا جاؤں گا تو کیا ہوگا وہ لسٹ کے آئٹمز اتنی بڑھتی جائیں گی تو اب ہم کوئی ایک سیمپل سا ڈیٹا لے لیتے ہیں جیسے یہاں پہ ایک میں لسٹ لے لیتا ہوں سٹرنگ ٹائپ کی نیمز کی لسٹ آگی سو ہم کیا کریں گے اب ہم نے آئٹمز اتنی کریئیٹ کرنی ہے جتنے ہمارے پاس لسٹ کے اندر چیزیں ہیں تو یہاں بیسیکلی کاؤنٹ میں اب ہم کیا دیں گے لسٹ کا سائز ہم نے پاس کرنا ہے تو لسٹ کے اندر ایک پاپٹی ہوتی ہے یہ لینٹ کی سو ہمارے نام کتنے ہیں چار تو یہاں پہ نیمز ڈوٹ لینٹ اگر ہم نے پاس کیا ہے تو آئٹم کاؤنٹ میں فور چلا جائے گا اب ہم نے کیا کرنا یہاں پہ ٹیکسٹ کے اندر شو کروانا ہے نیم تو اس لسٹ کو ایکسس کر کے اس میں سے کرنٹ انڈیکس والا نیم اٹھا کے ہم اس ٹیکسٹ کے ویجٹ میں بجوا دیں گے تو آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیم شو ہو جائے گا تو اب اسی طرح سے یہ لسٹ ویو جو ہے بلڈر کو یوز کر کے ہم نے بنائی سیم ایسے ہی جو یہ سیپریٹڈ ہے یہ بھی بڑی کام کی چیز ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے سیپریٹر بلڈر مینز یہ آئٹمز جو ہیں یہ ایک دوسرے سے سیپریٹ کیسے ہونی ہیں اب فور اگزمپل ادھر آپ سپیس بھی لگا سکتے ہو ایڈ کر سکتے ہو اور ادھر یہ ڈیوائیڈر کا ویجٹ یوز کر کے بھی سیپریٹ ان کو کر سکتے ہو اب دیکھیں سب آئٹمز کے درمیان میں ایک لائن آنا شروع ہو جائے گی اب فور اگزمپل میں اس کے اوپر نہ لے لیتا ہوں ایک ویجٹ کارڈ کا بنا بنایا ویجٹ ہوتا ہے جس کی کوئی ایک سپیسفک بیکگراؤنڈ ہوتی ہے سیپریٹر یہ جو ڈیوائیڈر ہوتا ہے بیسیکلی ڈیوائیڈر کی ایک اپنی ہائٹ بھی ہوتی ہے جیسے ابھی اس کی ہائٹ میں کر دیتا ہوں کم تو دیکھیں بلکل تھوڑی سی جگہ لے رہا ہے تو بائی ڈیفال جو آپ کو اتنا گیپ نظر آ رہا تھا وہ اس ڈیوائیڈر کی ڈیفالٹ ہائٹ کی وجہ سے نظر آ رہا تھا تو یہ اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں لسٹو ڈاٹ سیپریٹر یوز کرتے ہوئے تمام آئٹمز کو تو ادھر کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کا آپ ڈیزائن پاس کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا بنا کے بھی اب اگلی بات یہ آگئی کہ یہ جو لسٹو ہوتا ہے آپ اس کو بائی ڈیفالٹ یہ ورٹیکل ہے تو اس کو آپ ہوریزونٹل بھی کر سکتے ہو اس کی ڈائریکشن سکرول ڈائریکشن چینج کر کے اس میں پاس کرنا ہوتا ہے ایکسز تو ایکسز بائی ڈیفالٹ ورٹیکل ہے تو میں اس کو اگر ہوریزونٹل کر دیتا ہوں ابھی فیلال تو یہ آپ کو نظری نہیں آئے گا وہ کیوں نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو نہ دینا پڑے گا ابھی سائز کیونکہ اس کی ڈائریکشن ہی ہم نے چینج کر دی ہے تو ابھی کیا ہے کہ انفائنائٹ ویٹھ کا مسئلہ آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے اب دیکھو لسٹ ویو کی ہم نے ڈائریکشن چینج کر دی وہ ہو گئی ہوریزونٹل اور جو اس میں ہم لسٹ ٹائل یوز کر رہے ہیں اب وہ دیکھیں یہ بھی تو رو کی طرح یا ٹیکسٹ فیل کی طرح فل سائز لیتا ہے اس کو ہمیں ہٹانا پڑے گا ہٹا کے اس کو ہم کیا کرتے ہیں سمپلی یا اس کے اوپر سائز باکس ہمیں لگانا پڑنا تھا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں میں کارڈ لگایا ہوئے اوپر اس کے اندر سمپل لیا ٹیکسٹ تو اس میں میں پیڈنگ بھی دے دیتا ہوں سوڑی سی تو تاکہ یہ کچھ بہتر نظر آئے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائٹ وہ دیکھیں کارڈ کی فل آ رہی ہے ٹاپ ٹو باٹم وہ کس وجہ سے آ رہی ہے کہ باڈی میں ہم نے لسٹ ویو لگایا ہوئا تو اس کی ہائٹ ہے فل اس کو یا تو آپ دو سائز باکس سائز باکس اس پر لگاؤ اور اس کو اپنی مرضی کی ہائٹ دے دو جیسے مجھے چاہیے ففٹی جسٹ تو اس میں جو یہ آئٹمز آپ کو نظر آئیں گی اب چونکہ لسٹ ویو ہی ففٹی ہائٹ کا ہو جائے گا وہ تمام طرح آئٹمز جو ہیں وہ بھی آپ کو بیسے ہی چھوٹی نظر آئیں گی تو یہ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہوریزونٹل ہو گئی یہ لسٹ اب اس میں آئٹمز اگر بڑھتی جائیں گی تو کیا ہوگا سکرول ہونا شروع ہو جائے گا یہ ہوریزونٹلی سو ایزی لی آپ سکرول ایر ایکشن چینج کر کے لسٹ ویو کو ہوریزونٹل بھی کر سکتے ہیں اب جیسے انسٹاگرام کی اوپر سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں ویٹس ایپ کے اندر سٹیٹس آ رہی ہوتے ہیں تو وہ آپ نے چیز بنانی ہے تو وہ سیم ایسے ہی بنیں گی جیسے میں اس کو ڈاکوریشن دے لیتا ہوں میں نے اس کو سرکل کر دیا اور اس کو کوئی کلر بورڈر دے دیتے ہیں ہم اور الائنمنٹ ہم کر دیتے ہیں سینٹر سینٹر کر دی اور ابھی کیا ہے کہ اس کے اندر نا ویٹس آئٹم فکس کر دیتے ہیں جیسا کہ ففٹی ہائٹ بھی ففٹی تاکہ سارے ایک جیسے شو ہوں تو ابھی سائز سب کا سیم ہو گیا ہے اب زاری سی بات ہے نام اس میں نظر نہیں آ رہا تو سائز ہم اس کا چینج کر سکتے ہیں تو کچھ اس طرح سے سرکل وغیرہ بنا کے سیم ویسا سٹوریز والا کام اچیو کر سکتے ہیں اس میں امیج لگا دیں اس میں اب زاری سی بات ہے سٹوریز کے اندر امجز ہی آ رہی ہوتی ہیں ٹیکس نہیں ہوتا تو یہ کچھ ویسی ہی چیز بن جائے گی تو آئی ہوپ آپ کو اس کی لسٹویوں کی سمجھ آئی ہوگی ملتے ہیں چلو نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ